بطرو نمسکار آج ورس 2019 کی چار ستمبر کی تاریخ ہے اور میں ایک دن بات والی گھٹنا کو لے کر آپ سے مخاطب ہوں اس لیے کہ کل جب اٹھیں آپ پانچ تاریخ کو تو آپ کے ذہن میں اس آدمی کی شخصیت اُبرے جس آدمی کو دنیا کے مہانتم شکشک کے روپے جانا جاتا ہے اور اسی کے جنم دیوز کو پوری دنیا میں خاص کر بھارت میں شکشک دیوز کے روپے ٹیچرز ڈے کے روپے منایا جاتا ہے ہم ہپی ٹیچرز ڈے تو کہہ لیتے ہیں لیکن یہ کس کے نام پر یہ دن منتخب ہوا کس کے نام پر یہ دن چنا گیا کس کا نام اس کی ساتھ جڑا ہوا ہے وہ ہم بات اکثر بھول جاتے ہیں تو بیتر میری مراد ہے ڈاکٹر سروپلڈی رادا کرشنن سے یہ ہمارے دیش کے پہلے افراشتر پتی تھے اور اس کے بعد ان کی زندگی جو ہے شکشک کے روپ میں بنی رہی اتفاقاً مجھے ان سے ان کا درشن کرنے کا سبھاگی بھی ملا ایک بار یہ راشتر پتی بھامن میں بیٹھے تھے اور اس وقت مجھے جانے کا موقع ملا تو وہاں پوری کے پوری ایک فرکار سے محفل سجی ہے اور ساری ساری محفل میں جتنے بھی ہیں وہ سارے سکولوں اور کالوجیز کے سٹوڈنٹس ہیں جو ان سے بات کرنے آئے ہیں تو ان کو ہمیشہ اچھا لگتا تھا کہ جو یوہ چھاتر ہیں چھاتر ہیں ان سے گفتگو کریں ان کو بات بتائیں ان کو منکمار درشن کریں اور ان کے ہر ایک جو جگیا سا ہے اس کو شاند کریں اور یہ اتنے لوگ پر یہ شکشک تھے اور بیبھار میں اتنے زیادہ کھلے من کے تھے کہ میں گھٹناوں کا بیان کرنے لگے تو آپ حیران ہو جائیں گے ان کے زندگی کا بہت اہم حصہ یونیورسٹریز میں بیدیشوں کی یونیورسٹری میں آکس فورڈ میں اور بعد میں شکاگو میں اور اس سے پہلے مائسور یونیورسٹری میں پڑھاتے ہوئے بیٹا تو یہ پورا وقت اپنا صرف ادھیاپن کوئی سمرپت رہتے تھے اور ان کا انداز زندگی میں یہ ہوتا تھا کہ جہاں تک ہو سکے جو انفرمیشن جو سوچنا جو گھان پاس ہے اس کو آگے پاس آن کرتے ہو آگے کے پیڑی تک نہیں پہنچا ہوگے تو اس گھان کا آگے بکاس نہیں ہوگا اور جب یہ آدمی اس سطر پہ ہوتا ہے تو اس وقت آدمی کے من سے بھائے اور یا آتنک کسی کا شخصیت کا وہ سماپت ہو جاتا ہے دو دلچسپ گھٹناوں کا ذکر کرنا چاہوں گا پہلی بار ان کو بھیجا گیا چین کی یاترہ پر تب یہ اوپراشتر پتی تھے اور ان کا اورا جو تھا بدوان کا وہ اتنا بڑا وشال ہوتا تھا کہ جہاں بھی جاتے تھے وہاں کے راشترہ دیکھش پیل ان کے بارے میں بائے ریٹا مغواتے تھے وہ حیران رہتے کہ اتنا بڑا آدمی اتنا بڑا بدوان آ رہا ہے اسے کیسے ڈیل کریں گے اور ہوا یہ کہ ماؤ نے اس وقت موت سیتونگ آپ نام سے پرشت ہیں ہی چین میں چاہوں ماؤ جب کہتے ہیں تو موت سیتونگ کی بات کرتے ہیں تو موت سیتونگ ایک وقت میں دنیا کے سب سے قدعور نیتا تھے اور ان سے دنیا کے بہت سارے دیشوں میں ایک بھائے کی لہر ہوتی تھی کہ یہ آدمی کتنا بڑا ہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے تو موت سیتونگ نے ان کو وشیش روپ سے نمنطرت کر رکھا تھا کہ آپ جب بھی آئیں تو میرے گھر ضرور آئے تو یہ شریمان جی ماؤ کے گھر گئے اور ماؤ سے بات چیز کرتے ہوئے انہوں نے ماؤ کے گال تھپ تپا دیئے ماؤ ایک دم حیران کیے ایک ودیشی پہلی بار مل رہا ہے اور میرے گال تھپ تپا رہا ہے یہ کیا ہوا اور بڑے اس کے جو پروٹوکولز والے عدیقاری تھی وہ بڑے حیران کیے تو پروٹوکول کا وہ لنگن ہے کہ یہ تو مانیتہ نہیں ہے ایسی کس بھی تو رادہ کرشن بھام گئے کہ ماؤ ایک دم سکتے میں آ گیا کہ یہ کیا ہوا تو انہوں نے کہا ڈوٹ پڑی میں نے پوپ کے بھی گال تھپ تپایا تھا اس لیے اس بارے میں فکر نہ کرو میری ہیادت ہے میں ایک ٹیچر ہوں اور ٹیچر ہمیشہ اپنے ٹوٹ کے گال تھپ تپاتا ہے حالانکہ تم اپنے آپ کو ٹوٹ نام بھی کہلوانا پسند کرو تو میں تو ٹیچر ہوں نا تو میں اس لیے مجھے یہ لیبرٹی ہے مجھے یہ تھوڑا سا ایک صبح بن گیا ہے کہ میرے سامنے جو کھڑا ہے اس کو میں نے کچھ گیان دینا ہے تو میں سرے پور وقت میں گال تھپ تپا دیتا ہوں اس کو ادربائیس نہ لو میں نے پوپ کے بھی گال تھپ تپایا تھا اور پوپ نے مرا نہیں مانا تھا ہر بات آئی گئی ہو گئی دوسرا قصہ جو ہے وہ سٹالین کے بارے میں ہیں ان کے بیاپک ودوتہ کے پرکاش کو دیکھتے ہوئے انہیں روس میں رائیدوت بنا دیا گیا نیرو جی نے بنا دیا اب رائیدوت کے روپ میں وہ گئے تھا اور سٹالین نے ان کو چھے مہینے تک وہ اس کی سٹالین کی عادت تھی کہ ودیشی رائیدوتوں کو چھے چھے مہینے سمیں نہیں دیتا تھا جبکہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو بھی رائیدوت ودیشوں سے آیا ہے وہ اپنے گریڈینشیل اپنے پریچہ پتر ودیشی پور وقت راشتہ دیاکس کے پاس پیش کریں اور اکثر رائیدوتوں کو چھے چھے مہینے لگ جاتے تھے اور ان کو بھی جب وہ چھے مہینے کے بعد جب باری آئی سٹالین نے جب ان کو بلایا کہ آپ آئیے اور اپنے گریڈینشیل اپنے پریچہ پتر پیش کیجئے سٹالین کے سٹاپ کی اور سے میسج آیا تو یہ بڑے آدمیشواس کے ساتھ گئے لیکن وہ گئی اسی انداز میں جیسے ایک ٹیچر جاتا ہے اور اسی انداز کے ساتھ اس کے گئے اور سٹالین کے ساتھ انہوں نے اپنے پریچہ پتر پیش کیے ساتھ میں کہا کہ سر سنائے آپ کو چھے چھے مہینے سمینہ نہیں دیتے آپ سمینہ نہیں دیتے ملاقات کا سٹالین کو بھی یہ سوال بڑا ناغوار گزرا کہ کسی نہائی تک میری کسی نرڈے پہ کہ سر دیا تو ہے پر آپ چھے چھے مہینے سنائے انتظار بھی کرواتے ہیں کہ نہیں آپ کے لئے انتظار کوئی نہیں آپ جب بھی آئے آپ کا سواگت ہوگا مجھے ایسے آپ جیسے بندے آپ میں بشواسی بڑے اچھے لگتے ہیں جو اتنی بات موہ پر کہہ سکتے ہیں یہاں تو کھل کے کو بات کر رہے ہیں کو تیار نہیں ہوتا آپ کھل کے بات کر رہے ہیں مجھے اچھا لگا اور مطر و سامانے روپ سے ایک بیدیشی راجبود کو سات سے پندرہ منٹ کا سمیں ملتا تھا پریچے پتر کے لئے اور سٹالین نے ان کو تین گھنٹے اٹھنے نہیں دیا وہ اتنا پربابیت ہوا ان سے ترہ ترہ کی جانکاری فلوسوی کے بارے میں ویدانت کے بارے میں اور دنیا جہان کے ویشوں کے بارے میں اس نے پوچھ ڈالا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ مارا جی اب تو مجھے آپ کے پاس آنا پڑے گا کہ میں تو آپ کا مرید ہو گیا کے اتحاس میں سب سے لمبی بات جی تھی جو ایک سٹالین جیسے شخص نے ایک بھارتی ہے ویدوان کے ساپ کی اور یہ بہت ساری باتیں ہیں جو میں تیسری بات جو میں گھٹنا جکر کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک ٹیچر کے روپ میں اتنے لوپریت ہے کہ جب یہ مدراز پریزیڈنسی سے ریٹائر ہوئے اور ان کی نئی نیوکتی کسی دوسرے ویشو ویدیالہ ویدیشی ویشو ویدیالہ میں ان کو نیوکتی پتر ملا پرمپرا یہ تھے کہ جو بھاگا دیکھشیڈر ٹیر ہوتا ہے اس کو بگگی میں بیٹھا کر گوڑے آگے لگتے ہیں اور بگگی میں بیٹھا کر اس کو گھر تک پہنچاتے ہیں اب جب یہ نکلے اپنے دفتر سے تیروں نے دیکھا کہ پھولوں سے سجی ہوئی بگگی ہے اور بگگی کے آگے کوئی کھوڑا بھی نہیں جتا ہوا اور ان کو اشارہ کیا گیا سٹوڈنٹس نے کہ آپ سر بگگی پہ تشریف لائیے تو انہوں نے کہا میں تو بیٹھ جاؤں گا پر بلک گھوڑے تو جتا لوگ کہ جب آپ بیٹھیں کے ساتھ ہی گھوڑے آ جائیں گے جب یہ بیٹھے تو ساتھ کی ساتھ وہاں کے سینکڑوں سٹوڈنٹس نے گھوڑوں کو ہٹا دیا اور سوئیم بگگی کو کھینچ کر پورے شہر سے وہ سممان کے ساتھ چھوڑنے کے لئے ان کے گھر تک گئے یہ کتنا بڑا سممان ہوتا ہے اپنے شکشک کے پرتی کی وہ بگگی میں گھوڑوں کی بجائے چھاتروں نے ان کے شیشوں نے سوئیم اپنے آپ کو تینات کیا اور سوئیم اپنے کندھے پر اپنے اتنے بڑے شیشک کی بگگی کو کھینچ کر ان کے گھر تک لے گئے آواز تک لے گئے اور وہاں جا کر ان کے شان میں ان کی شب کامنائیں دینے کے لئے کچھ گیت کھائے گئے اور گیتوں کے بعد ان کو ان کے گھر میں پرویش کرنے دیا گیا تو یہ سممان جو ہے یہ مطرو یہ یہ پروٹو کورس کا سوال نہیں ہے یہ سممان جو ہے یہ ارجت کیا جاتا ہے یہ ارم کیا جاتا ہے کہ جتنا آپ اپنے فرض کا یا اپنے دائت و بود کا جتنا بھی آپ استعمال صحیح ڈن سے کریں گے سکارات پر روپ سے کریں گے اتنا اس کا لمبا اثر پڑے گا مجھے یاد ہے کہ پنجاہ بھی دوسری میں ڈاکٹر ہزاری پرساد دیویدی کے کئی بات لیکچر ہوا کرتے تھے تو کیونکہ یہاں پر بھاگا دیکس بھی رہے وہ اتنے بڑے آدمی ہیں اور ہم لوگ امبالہ سے بشیش روپ سے پتا چلتا کہ آج ڈاکٹر دیویدی کا لیکچر بھی ہے کلاس روم لیکچر تو بقاعدہ وہاں سے چل کر یہاں آتے تھے اور ان کے لیکچر کی ان سے انمتی لے کر پچھلی پنگتی میں بیٹھنا ہوتا تھا میں پچھلی پنگتی میں بیٹھ کر میں نہیں میرے جیسے اور بھی لوگ ہوتے تھے ایک دیمانہ پن تھا کہ ایک شکشک پڑھاتا کیسے ہے ادر شکشک کی ان کو ایک بار ان کو سننا جو ہے وہ کئی بار ٹریٹ لگتا ہے کہ یہ ٹریٹ ہے یہ بہت بڑا ایک صدوپ یوگ یہ شب افسر ہے آپ کو صدوپ یوگ اس کا کرنا چاہیے اور اتنے بڑے ششکوات اتنے بڑے گروہ کے سامنے نت مستق ہونا چاہیے اور بطل جہاں کچھ سیکھتا ہے وہاں بہت کچھ مل جاتا ہے آپ کو پتا ہے شاید آپ کو معلوم ہوگا یاد ہوگا رمیدرنات تیگور کو جو گروہ کی اپادی تھی بکس نے دی تھی آپ کو شاید معلوم ہی ہوگا کہ یہ گروہ کی اپادی انہیں گروہ دیو کی اپادی سب سے پہلے مہاتمہ گاندھی نے دی تھی گاندھی نے ان کا ایک کلاس روم لیکچر سویم سویچہ سے اٹنڈ کرنا چاہا تھا شانتینی کے اتن میں اور گروہ دیو نے بڑے سممان کے ساتھ ان کو اجازت دی کہ آپ اگر آنا چاہیں تو آپ تو میلڈی بہت بڑے ہیں اور وہاں انہوں نے مہاتمہ گاندھی نے اپنے سمبود ان کو گروہ دیو کے نام سے سمبود ان کیا اور اس دن کے بعد گروہ دیو رمیدرناب تیگور ہو گئے صرف رمیدرناب تیگور سے اور گروہ دیو نے پہلی بار جب ان کا دھنیوات پرستاو پڑا تو انہوں نے پہلی بار ان کو مہاتمہ مہنداز کرم چند گاندھی کے نام سے فکارا اس دن کے بعد مہاتمہ شبد گاندھی کے نام سے بھی جڑ گیا جتنا بڑا گروہ ہوتا ہے وہ جو بھی بات کہے وہ شاشوت بچن بن جاتا ہے تو بیترو ایسے لوگوں کو اگر ہم یاد نہیں رکھیں گے تو زندگی ان بہت ادھورہ پنگ کھلے گا بہتر ہے کہ ایسے شخصیتوں کو یاد رکھیں اور ان کو اپنے زندگی میں امبائب کریں آپ میں ساتھ کریں شکریہ